تو میں گزارش کرتا ہوں جو بھی سلام خواہ یا تشریف رکھتے ہوں سلام کا حضیعہ پیش کر لیں سلام علیکم سلالہ علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ اجالہ جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے اجالہ جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے انہیں کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے سلالہ علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ حساب کا دن کٹھن تو ہوگا مگر ہمیں ان کا آسرا ہے مگر ہمیں ان کا آسرا ہے وہ آہی جائیں گے بخشوانے شفاعت ان کو عطا ہوئی ہے سلالہ علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ حلکے حلکے جو دل میں سرور آئے ہیں بزم میں کملی والے ضرور آئے ہیں سلالہ علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ یا رسول اللہ آپ کا تشریف فلانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانا سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ دعا سے پہلے یہ خارج بھی ہے کہ یہاں جو حضرات موجود ہیں ایک کم سے کم ایک سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص ان مرہومین سید مہتاب حدر صفی پوری اور عمر فاروقی کے نام ضرور رسال سواب کی نیت سے پڑھیں سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ اللہم صلی اللہ علیکہ مولانا محمد بارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مالک علیکہ یوں الدین اے لئے اے لئے اہدن السراط المستقیم اہدن السراط المستقیم سراطاigo اللہ اہو یا اللہ یا رحمان یا رہیم یا عفار یا ستار ملک اور مولا آپ کے محبوب بندے حضرت شاہ عبد الرحمن صحابری چشتی عباس علوی کہ نام سے آج کی اس محفل کو منعقد کرنے کی سعادت حاصل ہوئی لیکن نہ تو ان کی شائع نشان محفل منعقد ہو سکی اور نہ اس محفل میں ہم سے کوئی آپ کی بندگی کا حق ادا ہو سکا اے پروردگار ہم خطاکار ہیں گناہگار ہیں ہم کمزور ہیں عاجز ہیں مجبور ہیں اے اللہ آپ کارساز ہیں مالک الملک ہیں حاکم الحاکمین ہیں رب العالمین ہیں کریم ہیں رحیم ہیں مولا رحم فرمائی کرم فرمائی اور ہماری خطائیں اور ہماری خامیاں معاف کر دیجئے مولا فضل فرمائی کرم فرمائی جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں اے اللہ آپ اپنے فضل سے اسے معاف کر دی اور جو بھی کوئی ایسا عمل ہو جسے قبول کیا جا سکتا ہو اور نہ ہو تو محض اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے میں قبول کر کے اس کا آج رتا فرما دیجئے اے پروردگار اور اس محفل کو قبول فرما لیے یہاں جو لوگ بھی شریک ہوئے اپنی خراج پیش کی جس سے جس طرح ہو سکا اس نے اپنی حاضری پیش کی اے پروردگار ان سب کے قلبی جذبوں کو تو جاننے والا ہے ان کے دلوں کا حال تو جاننے والا ہے مولا زبان سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو دلوں کے حال کو تو بہتر جانتا ہے معبود ان کی حاضریوں کو قبول فرما اور ان کی شرکتوں کو قبول کر لے اور ان کی جو بھی غلطیاں ہیں انہیں معاف کر دے اور ہم سب کو ہم سب کو ہم سب کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اے پروردگار ہم کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما نیک راستہ وہ جو تیرے حبیب آقا ہے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور ان کے تمام محبوبین نے اس طریقے پر چل کر ہم کو دکھایا اے پروردگار اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے دوستوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما یہ تیرے دوست جنہوں نے لوگوں کو جوڑ کر رکھا تیرے تمام بندوں کو تیری تمام مخلوق کو ایک ساتھ جوڑ کر رکھا انہیں محبت سے اپنا بنا کر رکھا ہے پروردگار انہی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ ہم سب کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے معبود ہمارے دلوں میں جس طرح کی قدورتیں ہیں انہیں معاف کر دے اے مولا کرم فرمائیے رحم فرمائیے ہمارے دلوں کا حال آپ خوب جانتے ہیں ہمیں بہت کہنا اور بہت مانگنا اے پروردگار سلیقہ کچھ نہیں ہے جو بھی کمیاں خامیاں ہیں انہیں دور کر دے اور جو بہتر راستہ ہے اس پر چلا دے اور اس ملک ہندوستان میں جو اس وقت جس کے لئے خاص کر تیری بارگاہ میں میں دست بستہ ہر اظہار ہوں معبود کہ اس ملک ہندوستان اس پریم کی نگری میں جو نفرت کی ہوائیں ہیں مولا اسے دور فرما دیجئے اے اللہ اس ملک ہندوستان کو اسی طرح کر دیجئے جیسے کبھی میرے آقا نے فرمایا کہ ہند سے خوشبو آتی ہے مولا اس ہندوستان میں اسی خوشبو کا سفر جاری کر دیجئے پروردگار کے لوگ آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ جڑ کر رہ سکیں اور یہ نفرت کا ماحول ختم ہو سکے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہ سکیں ہم وفادار بن کر رہ سکیں اے پروردگار کرم فرمائیے رحم فرمائیے ہمارے اور جو لوگ یہاں موجود ہیں ان سب کے جو جائز مقاصد ہیں پروردگار اپنے حبیب آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مولا قبول فرمائیے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخرت حسنتوں وقینا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تقفل لنا وترحمنا لحقورن من الخاسرین بحق محمد وعال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم